بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر ارسلان خالد آئی دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہو گیا ہے بڑا ٹائم ہو گیا تھا جی آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو نہیں بنائی کسی بھی ٹاپک پہ تو اصل میں کچھ معاملات اس طرح چل رہے ہیں کہ مصروفیت اتنی ہے کہ ویڈیو کے لیے ٹائم نہیں تھا مل رہا تو آج میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا کیوں نہ گاڑی میں ویڈیو بنا لی جائے اچھا دیکھیں بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ ڈاٹس اپ جس طرح سردی کا سیزن چل رہا ہے تو سردی کے سیزن میں ہم نے اپنے جنوروں کو کس طرح بچا کر رکھنا ہے ان کی فیڈ فارمولیشن میں کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہے ان کی ڈائیٹ میں کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہے تو نارمل سی بات ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ٹی ایم آر کی جب بات کی جائے تو اس میں آپ نے جنور کا راشن جو ہے اس کو بیلنس رکھنا ہے یعنی کہ راشن میں کنسنٹریٹ کی پنسٹے ہی تھوڑی سی زیادہ رکھیں گے تاکہ جنور کو انرجی ملتی رہے پروٹین ملتی رہے اور جنور کا جو ہیٹ والا سسٹم ہے وہ پروپر اس کی باڈی میں سے ہیٹ آتی رہے تاکہ اس کو سردی کام لگے دوسرے نمبر پہ جنور کو گرم چیز جس طرح گھڑ کا استعمال کرتے ہیں آپ لوگ خوراک میں گھڑ کا استعمال کریں شیرے کا استعمال کریں تاکہ جنور کی جو باڈی ہے اس میں ہیٹ زیادہ سے زیادہ پروڈیوز ہو تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے آپ کا جو بھی وارا ہے اس میں آپ نے چاروں سائٹوں سے اس کو کور کر کے رکھنا ہے اس کو اتنا نہیں کور کرنا کہ جو گیسز ہوتی ہیں جو گوبر سے گیسز اور پشاب سے یورن سے گیس پیدا ہوتی ہے وہ بھی کسی سائٹ پہ رموو نہ ہو پائے تو اس کو بھی آپ نے ٹوٹلی کور کر کے رکھنا ہے اور اس مطلب کے ڈریکٹ جو ہوا ہوتی ہے اور ڈریکٹ جو سردی ہوتی ہے اس چیز سے آپ نے جنور کو بچانا ہے تاکہ جنور کو ڈریکٹ سردی نہ لگے اور ڈریکٹ سردی کے ساتھ جنور آپ کا بیمار نہ ہو تین چیزیں ہوگی چوتھے نمبر پہ دیکھیں اگر آپ کے پاس اگزاسٹ والا سسٹم پر آپ پر ہے تو وہ اگزاسٹ والا سسٹم چلا لیں نہیں تو آپ کور کر کے اور اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے اس میں سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے رکھا کریں تاکہ جو گیسز وغیرہ ہیں وہ ادھر سے رموو ہوتی رہیں پانچویں نمبر پہ جس جگہ پہ آپ اپنے جنور کو باندھ کے رکھتے ہیں اس جگہ پہ اس کو پروپر ڈرائی کیا کریں یعنی کہ اس میں سے جنور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نکال دیا کریں آج کال تو بالکل بھی دھوپ وغیرہ نہیں لگ رہی تو پھر بھی اپنے جنور کو باہر تھوڑی جگہ پہ نکالا کریں تاکہ وہ جس جگہ پہ رات کو آپ نے جنور باندھنا ہے وہ پشاپ کی وجہ سے یا نمی کی وجہ سے اگر وہ بہت زیادہ سرد ہو گئی ہے تو وہ سرد ہو گئی ہے یہ باس گزر رہی تھی تو شاید آپ کو واز کا بھی مسئلہ اس میں آئے اچھا اگر اس میں سردی آگئی ہے تو سردی کی وجہ سے اس میں وہ بھی چیزیں ٹوٹلی کور ہوتی رہیں اور اس میں وہ نمی کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جائے اس کے علاوہ باقی چیز جو ایک اچھا اس میں آپ نے جنور کو ٹرانسفر کرتے رہنا ہے تاکہ جو اس میں نمی کی پرسنٹیج ہے اور جس جگہ پہ وہ جنور آپ کا زیادہ ٹائم رہتا ہے وہ جگہ جو ہے زیادہ سے زیادہ خوش کو اس میں چونہ وغیرہ آپ پھینک سکتے ہیں کیونکہ نمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نارملی کہ اس میں بکٹیریا کی جو پرسنٹیج ہے گروت کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے وہ زیادہ نمی میں ہوتی ہے جب ہیٹ ہوتی ہے تو اس میں جو جرہ سیم کی پرسنٹیج ہے وہ کم ہوتی ہے نمی میں پرسنٹیج جو ہے گرمی کی جرہ سیم کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جنور میں سادو کے مسلم سائل بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی مسلم سائل جنور کی باڈی میں آ جاتے ہیں اگر آپ کا جنور گبن ہے تو اس کی پروپر کیر کریں اس کو خوراک دیں آخری مہینے میں ونڈا دیں گلائیکولین دیں بائی پاس فیڈ کا استعمال کریں اس کے علاوہ چھوٹے جنوروں کے والے سے میں آلرہی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ اس میں آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے ان کو دیکھیں وہ میں نے آپ کو کاف سٹیٹر کا بتایا ہوا ہے ملک کا سارا پلان بتایا ہوا ہے وہ پروپر دیتے رہیں ان کو ویٹامن ایڈی تھری کا انجیکشن لگایا کریں جیسی وہ پیدا ہوتا ہے اس کی ویکسینیشن پروپر کرتے رہیں مونکھ اور کئی جگہ پہ آئی ہوئی آپ اس کی ویکسین کریں تو انشاءاللہ آپ کا جنور بچا رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ انشاءاللہ میرے ویٹس ایپ نمبر پہ مجھے میسیج کر دیا کریں تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا پروپر آپ کو جواب مل سکے آئی تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھئے گا السلام علیکم